نیکس ہم چلتے ہیں جی کچھ خاص بندے ہیں وہ ان کی ایک گول میل میز کانفرنس جا رہی ہے وہ بھی جا کے ہم دیسٹر بھی کریں گے ان سے تھوڑی گب بھی لگاتے ہیں محمود صاحب ہمارے پاس ہیں جی بہت بڑا سیٹ اپ برامی ہے ایک کامرس کا بھی آپ سب سے پہلے بتائیں جی کیسے ہیں آپ اور کوئی سیکرٹ تو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کہ وہ بھی کامیاب ہو سکے سیکرٹ یہی ہے کامیابی کہہ کہ ڈیویلپ پر فوکس کریں اپنا نا مطلب بہت سارے لوگ آتے ہیں میدان میں از ان انٹرپنیور اور وہ رائٹ انگریڈینٹس کے ساتھ نہیں آتے مطلب اس میں ہارڈ ورکنگ ہے فوکس ہے آنیسٹی ہے اور یہ چیزیں یعنی ایک فاؤنڈیشن کے طور پر اگر آئیں تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تعالی برکت دیتا ہے نا تو میں نے تقریباً دو سال پہلے آ کے سٹارٹ کیا تھا دبائی سے یہاں تو لکیلی میرا پیشن بھی یہی تھا پروفیشن بھی یہی تھا تو اللہ نے بڑی کامیہ بھی دی ہے ایک بہت بڑا ہم نے ای کامرس کا سیٹ اپ بنا لیا ابھی ہم نے ایم از کا اپنا برینڈ بھی لانچ کر دیا کنوزی اس کا نام ہے سو دیٹ میز اینی باڈی ہوئیز ای سیلر ہوئیز ای پروڈکٹو ای آئیڈیا ہی کن سیلیز پروڈکٹس ای آئیڈیا آن آور پلیٹ فارم اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو انٹرنیشنل آئیز بھی کرنا ہے سارا اس کو انشاءاللہ آپ بہت زبادرست کام کر رہے ہیں بلکہ یہ جو اپنے پلیٹ فارم کی آپ نے بات کی ہے لوگوں کو ہم تھوڑا سا بتا دوں کہ اپنا پلیٹ فارم کسی بھی قوم کے جو جو نیشنل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ اس کے ذریعے آپ سارا ریونیو اپنے ادھر ہی رکھتے ہو اپنے ملک میں رکھتے ہو اور یہ بہت بڑی چیز ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ڈیٹیل انٹریوی بھی کریں گے نیکس ہمارے پاس وقاس احمد صاحب موجود ہیں وقاس بھائی ہمارے یہ ایپس اور گیمز میں آپ ایک بہت بڑا سیٹ اپ یہاں بہریہ میں رن کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ پہلے بتائیں کہ کی طرح سیکرٹ کی ہے جو کامیابی کا آپ ایک چھوٹے سے لیول کو بہت بڑے لیول پر لے گئے ہو تو کیسے یہ ہو گیا میں اگر یہ سٹارٹ کروں تو الحمدللہ سب سے پہلی چیز تھی وہ رائٹ انوارمنٹ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے عظیم صاحب اور اسمان شیخ لوگوں کا ساتھ ملا اور جب آپ رائٹ انوارمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ جو آپ کی کپیسٹی ہے وہ صحیح طریقے سے یوٹلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفرن ایجیز میں ڈیفرن ٹائمز میں لوگ ڈیفرن ٹائم پہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملنا ہوتا تو وہ اپنی کپیسٹی کو یوٹلائز نہیں کر رہے ہوتے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ کپیسٹی تھی وہ اس انوارمنٹ پہ آکے میں نے پھر مینی فولڈ اس کو یوٹلائز کیا پھر جس طرح سے عظیم صاحب کا سٹائل ہے کہ لوگوں کو اپرشنٹی دینا تو اس میں میں نے نہ پھر کنجوس ہی نہیں کی اللہ کا شکر ہے میں پھر اپنے فیملی فرنڈز لوگوں کو ساتھ نہیں کیا اور جس جس میں مجھے لگا کہ یہ لوگ گروہ کر شکتے ہیں تو میں نے ان کو اپرشنٹی دی ڈسپائٹ کہ جی یعنی مجھے کوئی فیر نہیں تھا کہ یہ مجھے کوئی ریٹرن کریں گے یا نہیں کریں گے میں نے فاردہ سیک آف ہیومینٹی اور گوڈنیس تو جب آپ اس لیول پہ اپنی نیت کو پیوریفائی کر لیتے ہو تو اللہ کی ذات کی پھر مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو میری جو سیکرٹ ہے کوئی ہارڈن پاسٹ نہیں ہے بڑوں سے جو سیکھا ہے اسمان شیخ سے اور عظیم صاحب سے کہ بھائی آپ کے پاس جو نولیج ہے وہ آپ دیلیور کرو اور جو ہے وہ ایکسپینشن اللہ کی ذات کی طرح سے ہے بہت زبادست بات آپ نے کی ایک تو رسپیکٹ ان کے جن سے آپ نے سیکھا ہے دوسرا آپ چانس دیتے ہیں چانس دیتے ہیں نورملی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ آتا ہے تو میں کسی کو سیکھ کرنا بتاؤں کیونکہ وہ بھی سیکھ گیا وہ میری برابری نہ کرنا شکر میری برابری نہ آجائے یا کمپیٹیشن میں آجائے گا ایکسیکلی تو وہ ساری چیزیں تو آپ جب یہ چیز اس چیزے اوپر آ جاتے ہو اور پھر جو ہے نا بیٹ کر ریٹرن کا زبادست جی ہم یہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ سیپری سیشنز کریں گے آپ کے پاس زبادست قسم کا نولیج ہے جو لوگ خاص طور پر تیکنولوجی میں ایپس اور گیمز میں آنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑی گائیڈ لائنز دے سکیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں تو ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے زبادست قسم کا ٹائلینڈ ہے صرف گائیڈنز نہیں ملتی تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملکے ہم ان کو لازمی دیں گے جی ضرور آپ کا بھی بہریہ چکر لگائیں انشاءاللہ پھر ایک ڈیٹیل دیوئے بہت شکریہ جی اللہ حافظ